جو کہ غلط ہے کیونکہ جب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی گاڑی کا جو ارپی ایم ہے وہ سٹیبل ہو جائے نارمل ہو جائے اس کے بعد آپ گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ نے سمپل اس کو دبانا ہوتا ہے پریس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہے تو یہ دیکھیں ٹونٹی نائن پوائنٹ ایٹ پیس آئی ابھی ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے جو کہ لو پریشر ہے یہ جو پیٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے گاڑیاں بھی گندی ہوئی حوی ہے تو ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ سوکھا کپڑا مارنا شروع کر دیتے ہیں ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی گاڑے کے ششے جو ہیں اگر وہ گندے ہیں ان پر بھی آپسوکھا کپڑا مار رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی گاڑے کے شوشوں کے پور بھی سکریچیز آ سکتے ہیں اور باڑی کے اوپر سولز مارکس جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے اور سکریچیز آنا شروع ہو جائیں گے السلام علیکم یورز امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھیں میرے یوچوب چینل نرس اینڈ بولٹس اور اگین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور ویورز آج کی سوڈیو میں ہم دس ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کریں گے گاڑی سے ریلیٹڈ جن پر نارملی ہم گاڑی کو ڈرائیو کرتے وقت توجہ نہیں دیتے تو چلتے ہیں اور ان دس چھوٹی چھوٹی آدات کو یا باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویورز آتے ہیں سب سے پہلی بات پہ یا سب سے پہلی مسٹیک پہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس پہ ہم توجہوں نہیں دیتے وہ کیا ہے کہ جب ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور گاڑی کا بھی انجن تھنڈا ہے پراپرلی وام اپ نہیں ہوا تو ہم وام اپ کا بیٹ کے بغیر ہی گاڑی کو گیر میں ڈالتے ہیں اور ہم لوگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں مطلب ہم لوگ بیٹ نہیں کرتے کہ گاڑی کا جو انجن ہے وہ پراپرلی وام اپ ہو جائے اور اس کا رپیم جو ہے وہ پراپرلی سٹیبل ہو جائے اور یہ جو تھنڈے ٹیمپریچر والی لائٹ ہے یہ آف ہو جائے آپ کا رپیم ایک جگہ پہ آ کے نارمل ہو جائے اس کے بعد ہم ڈرائیو نہیں کرتے بلکہ سٹارٹ کرتے ساتھ ہی ہم لوگ گاڑی کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے کیونکہ جب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی گاڑی کا جو رپیم ہے وہ سٹیبل ہو جائے نارمل ہو جائے اس کے بعد آپ گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اور ویورز دوسری مسٹیک ہے یا دوسری بات جس پہ ہم توجہوں نہیں دیتے وہ بھی یہی ہے کہ ہم جب گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو بھی پتا ہوگا کہ تقریبا 30 to 40 سیکنڈز کا ویٹ آپ نے دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ پراپرلی بام اپ ہو جائے گاڑی کا انجن اور جو انجن آئل ہوتا ہے یا دیگر جو آئلز ہوتے ہیں یا فلویڈز ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کے انجن میں وہ پراپرلی ایک اپنا سائیکل کمپلیٹ کر دیں آپ کی گاڑی ریڈی ٹو گو ہو جائے تو ہم لوگ اس کا ویٹ نہیں کرتے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ساتھ ہی ہم جب گیر میں ڈالتے ہیں گاڑی کو تو گیر میں ڈالنے کے ساتھ ہی ہم لوگ گاڑی کو وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ کافی سپیڈ میں موف کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہم لوگ اس چیز پہ توجہ بلکل نہیں دیتے کہ جب گاڑی سٹارٹ ہے ابھی انجن اس کا ٹھنڈا ہے تو فرسٹ جو فائف منٹس ہوتے ہیں وہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے پانچ منٹ اپنی گاڑی کو بالکل نارمل سپیڈ پہ اور آرام کے ساتھ چلانا ہے تاکہ جو پہلے پانچ منٹ ہے وہ ٹائم مل جائے آپ کی گاڑی کے انجن کو پراپرلی وام اپ ہونے کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ گاڑی کو تھوڑا سا ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ کرتے ساتھ ہی گاڑی کو ایکسلیٹر دینا اور ڈرائیو کرنا یا بہت زیادہ تیز لے کے جانا آپ کی گاڑی کے انجن کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اور اسے مسٹیک کو ایوائٹ کریں اور ویورز تیسری چیز یا تیسری مسٹیک جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں جب ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں جو گیر آئلز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ لائف ٹائم گیر آئل ہے یا لائف ٹائم آئل ہے اس کو چینج کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو یہ چیز بھی غلط ہے اس مسٹیک کو بھی ایوائٹ کریں اور بالکل اس پر یقین نہ کریں کوئی بھی آئل لائف ٹائم نہیں ہوتا چاہے وہ گیر آئل ہو یا ٹرانسمیشن آئل ہو یا اس کے علاوہ پاپ اور سٹیرنگ آئل ہو کوئی بھی آئل ہو وہ لائف ٹائم نہیں ہوتا بلکہ آپ نے کچھ ٹائم کے بعد یا کچھ مائلیج کے بعد اس کو چینج لازمی کروالی نہ ہوتا ہے اور جہاں تک انجن کی بات ہے تو انجن آئل جو ہے یہ جو بھی ریکمینڈڈ آپ کی گاڑی کے مینول میں مائلیج ہے اس مائلیج کے بعد یا جو ریکمینڈڈ ٹائم ہے اس ٹائم کے بعد آپ گاڑی میں انجن آئل لازمی چینج کروائیں تاکہ آپ کی گاڑی کے انجن کو بار بار ایک فرش انجن آئل ملتا رہے اور آپ کی گاڑی کے انجن لمبے عرصے تک چلتا رہے اور ویورز جو نیکسٹ چیز ہے یا نیکسٹ مسٹیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں وہ یہ کہ ہم لوگ جب بھی ڈرائف پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ پہلے پروپرلی گاڑی کو انسپیکٹ نہیں کرتے نہ ہی ہم گاڑی کی جو لائٹس ہیں ان کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور لائٹس کے ساتھ ساتھ جو ونڈشیلڈ واشر فلود ہوتا ہے اس کا بھی ہم لوگ خیال نہیں رکھتے اس کے ساتھ ساتھ بریک آئل انجن آئل جو ہے اس کو بھی ہم پروپرلی روز انسپیکٹ نہیں کرتے یا اٹلیسٹ ویک میں ایک دفعہ لازمی آپ نے یہ تمام چیزیں انسپیکٹ کرنی ہوتی ہیں اور بیٹری جو ہوتی ہے اس کے بھی لیکوڈ کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ آیا اگر یہ ویٹ بیٹری ہے یا پانی والی بیٹری ہے تو اس کا پانی پورا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی لیکوڈز ہوتے ہیں یا فلوڈز ہوتے ہیں اس طرح کولینٹ ہو گیا یا ٹرانسمیشن یا گیر آئل ہو گیا تو ان چیزوں کو ہم بلکل ٹچ نہیں کرتے بلکل ہم نہیں دیکھتے یا انسپیکشن نہیں کرتے تو یہ چیز غلط ہے ایک مسٹیک ہے ایک غلطی ہے اور اس کو آپ نے وائٹ کرنا ہے اور ہمیشہ جب بھی آپ اپنی گارڈی کو ریگلرلی یوز کر رہے ہیں تو ویک میں ایک دفعہ لازمی اپنی گارڈی کی تمام چیزیں انسپیکٹ کریں اور انسپیکشن کا جو فارمولا ہے ایک چھوٹا سا فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں فلاور آپ یاد رکھیں پھول جو ہوتا ہے ایف ایل او ڈیو ای آر سب سے پہلے آپ ایف سے فیول چیک کرتے ہیں اپنی گارڈی کا کہ فیول اوکے ہے ہم جہاں پہ سفر پہ نکل رہے ہیں تو ہماری گارڈی کا فیول جو ہے وہ اتنا ہے کہ ہم ایزی لی جا اور آ سکیں تو فیول آپ نے چیک کرنا ہے پھر دوسرا ایف ایل او ڈیو ای آر تو ایف کے بعد پھر ایل آ گیا ایل میں آپ نے لائٹس وغیرہ چیک کر لینے ہوتی ہیں آپ کی فرنٹ لائٹس ہوگیں بیک لائٹس ہوگیں سائیڈ لائٹس ہوگیں تمام لائٹس آ جاتی ہیں اور پھر او میں آپ کی آئلز آ جاتے ہیں انجن آئل ہو گیا آپ کی گارڈی کا ٹرانسمیشن آئل ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بریک آئل یا اگر آپ کی گارڈی میں پاور سٹیرنگ آئل ہے تو وہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دبلیو میں آپ نے جو وارٹر ہوتا ہے یا پانی نمہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں فلوڈز وہ اپنے چیک کر لینے ہوتی ہیں جس میں آپ کی گاڑی کا ریڈیٹر کولنٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اٹلیسٹ ویک میں ایک دفعہ لازمی اس کو جو ہے انسپیکٹ کریں اس کے ساتھ آپ کی گاڑی کا واشر فلوڈ ہوتا ہے اور بیٹری اگر ڈرائی بیٹری نہیں ہے ویٹ ہے تو اس میں بھی آپ نے پانی لازمی چیک کر لینا ہوتا ہے تو یہ آگے آپ کے و میں اور اس کے بعد پھر ای اور آر ای میں آپ کی گاڑی کے تمام الیکٹرونکس یا الیکٹرکل پارٹس آ جاتے ہیں آپ نے چیک کر لینا ہے کہ جتنے بھی الیکٹرونک پارٹس ہیں پر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے پروپر پر کرنا چاہیے اور آر میں پھر ربر آ جاتا ہے ربر میں آپ کی گاڑی کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ گاڑی کے ٹائرز ہیں گاڑی کے ٹائرز اوکے ہیں بہت زیادہ گھزے ہوئے تو نہیں ہے ٹائر پریشر اوکے ہے اور تمام جو ٹائرز کی الائیمنٹ ہے بیلنسنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی گاڑی کے وائبرز کے ربر آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بریک پیڈز جو ہوتے ہیں اس کے ربر بھی آ جاتے ہیں تو یہ ربرز سے لیٹڈ تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ نے آر میں چیک کر لینی ہوتی ہیں تو سمپل سا فارمولا ہے فلو ور اور یہ آپ نے ویک میں ایک دفعہ لازمی اپنی گاڑی کی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے اور ویورز جو نیکسٹ چیز ہے جس کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے جب ہم لوگ ریگلری گاڑی کے ڈرائب کرتے ہیں وہ ہے ٹائرز ہم لوگ ٹائرز کے جو ہوا کا پریشر ہے وہ ہم لوگ چیک نہیں کرتے اور ٹائرز جو ہیں وہ کبھی کبار جو ہے وہ بالکل انڈر انفلیٹڈ ہوتے ہیں ہم اس کو چلا رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈیفنیٹلی ٹائرز کے لیے نقصان دے ہیں اور کبھی کبار یہ اور انفلیٹڈ ہوتے ہیں جو کہ اگین ٹائرز کے لیے نقصان دے ہیں تو اسی لیے ٹائر پریشر جو ہے اس طرح کے ایک چھوٹا سا میٹر آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ یوز کرتے ہیں اس کو ابھی دیکھیں تو آپ کو پی ایس آئی میں یہ چھوٹا سا لکھا ہوا شو ہو رہا ہے پی ایس آئی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس سے اپنی گاڑی کے ٹائرز کا پریشر آپ نے سمپل اس کو دبانا ہوتا ہے پریس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہے تو یہ دیکھیں ٹوئنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پی ایس آئی ابھی ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے جو کہ لو پریشر ہے اور اس میں تقریباً تھرٹی ٹو میں رکھتا ہوں نارمل جو ٹائر پریشر ہوتا ہے تو ابھی آج کل تھوڑا سا لو ہوا ہوا ہے کیونکہ گاڑی تھوڑا عرصہ کھڑی رہی ہے تو اس طرح اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر پریشر کو آپ مونیٹر نہیں کرتے ٹائرز کا خیال نہیں نہیں اکتے تو دیفنیٹلی یہ آپ کے لیے دورانچ سفر کسی بھی حادثے کا یا کسی بھی مشکل کا باعث بن سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ویورز جو نیکس چیز ہے وہ بھی ٹائرز سے ریلیٹیڈ ہے اور ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ وان آؤٹ ہو چکے ہیں گھس چکے ہیں بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود ہم ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے وہ راستے میں برسٹ کر جاتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ٹائرز کا خیال لگنا ہے کہ ٹائرز جو ہیں وہ بہت زیادہ گھسے بھی نہیں ہیں اور یہ جو گرووز بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ابھی میری انگلی ہے تو یہ جو گرووز بنی ہوئی ہوتی ہیں یا جو نالیا بنی ہوئی ہیں اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے جو نیا ٹائر ہوتا ہے وہ آٹ سے نو ایم ایم کی ہوتی ہے یہ جو ڈیپتھ آپ کو نظر آ رہی ہے اور جیسے جیسے وہ استعمال ہوتا جاتا ہے تو پھر یہ ڈیپتھ کم ہوتا جاتی ہے اور اگر آپ چیک کرتے ہیں اور آپ کی گائیڈی کی جو ٹائرز کی ڈیپتھ ہے وہ وان پوائنٹ سکس ایم ایم تک آ چکی ہے تو پھر ان کو ریپلیس کرنا ملسٹ ہے اور وہ پھر کسی بھی وقت برس ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت کمپلیٹلی خراب ہو سکتے ہیں فلیٹ ہو سکتے ہیں جو کہ پھر آپ کے لیے دورانے سفر تکلیف کا باعث بنے گا اور ویورز ایک اور چیز جس کا ہم خیال نہیں رکھتے وہ ہے گائیڈی کا سپیر ٹائر اب جس طرح آلٹو ہے اس میں سپیر ٹائر شروع سے آتا ہی نہیں ہے لیکن میں نے خود سے ایک سپیر ٹائر پچیز کر کے اس میں رکھا ہوتا ہے اور اس کی جگہ میں اس ریکوائیڈ چینج کرتا رہتا ہوں لیکن سپیر ٹائر لازمی ہونا چاہیے ہم لوگ اول تو سپیر ٹائر پچیز ہی نہیں کرتے اور پھر اکثر جب دورانے سفر گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو جائے تو ہم لوگ وہاں پہ سٹرینڈڈ ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ بلکل پھنس جاتے ہیں اور بے آروں مددگار پھر کھڑے رہتے ہیں جب تک کوئی الٹرنیٹیو نہ مل جائے تو سپیر ٹائر لازمی ہونا چاہیے آپ کے پاس اور سپیر ٹائر کو بھی آپ نے پھر مینٹین رکھنا ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے جو اور ٹائر پریشر ہے دیفنیٹلی وہ سفر پہ جانے سے پہلے آپ نے لازمی چیک کر لینا ہوتا ہے کہ آیا درست ہے ٹھیک ہے یا نہیں تو اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 30 PSI ہے جو ایک ایک اچھا ٹائر پریشر ہے بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کو جب سپیر ٹائر کی ضرورت پڑے تو اول تو آپ کے پاس ہو ہی نام اور جو سپیر ٹائر آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا اور وہ بھی ہوا اس میں نہیں ہے یا وہ بھی پینچر ہے اور جیسے ہی آپ گاڑی میں لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پینچر ہے تو اس لیے سپیر ٹائر بھی آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے اپنی گاڑی میں رکھیں اور اگر یہ سپیر ٹائر آپ پرچیز نہیں کر سکتے تو ایون جو ڈونٹ یا چھوٹا ٹائر جو ہوتا ہے وہ آلٹو کی ڈگی میں بھی آ جاتا ہے آپ وہ ٹائر بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور آج کل بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی وہ ڈونٹ ٹائر جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ڈونٹ ٹائر پرچیز کر کے رکھ سکتے ہیں اور مینٹین لازمی کریں اس کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے کہ سپیر ٹائر آپ کے پاس لازمی ہو اور ٹولز بھی آپ کے پاس لازمی ہوں اور ویورز ایک اور چیز جس کا ہم خیال نہیں رکھتے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نارمل یا ریگولر جو گاڑی ہوتی ہے اس میں بھی ہم ہائی اکٹین فیول جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے سیمپل ان لیٹڈ جو فیول ہوتا ہے اگر آپ صرف وہ یوز کرنا ہے تو آپ کی گاڑی ریگولر فیول پہ بلکل اچھا چلے گی اگر آپ کے پاس پورٹس گاڑی ہے پھر آپ اس میں ہائی اکٹین یوز کریں لیکن اگر آپ کے پاس سیمپل ریگولر گاڑی ہے تو اس میں ہائی اکٹین یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کی گاڑی کے لیے سیمپل ریگولر فیول ریکمینڈڈ ہے تو وہی یوز کریں کیونکہ جو ہائی اکٹین ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو اچھا تھراؤٹن رسپانس فیل ہو لیکن لانگ رن میں وہ کوئی آپ کو اچھا فائدہ دینے والا نہیں ہے صرف اور صرف آپ کے پیسے کا زیاہ ہے کیونکہ جو ہائی اکٹین فیول ہوتے ہیں وہ پھر برن ہونے کے لیے بھی زیادہ پاور کنزیوم کرتے ہیں اور پھر زیادہ انرجی کنزیوم کرنے کی وجہ سے آپ کی فیول ایفیشنسی تھوڑی سی ڈکریز ہو سکتی ہے نہ کہ انکریز ہو اور وہ پھر سپورٹس گاڑیاں یا جو ہائی کمپریشن والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ریکمینڈڈ ہوتا ہے اور ویورز اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کہ اگر آپ کی گاڑی گندی ہے تو آپ نے کبھی بھی اپنی گاڑی کو سکھے وے مایکرو فائبر ٹاول سے ساف نہیں کرنا ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ مایکرو فائبر جو ہم یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی کپڑا ہم یوز کر رہے ہیں وہ سکھا ہے یا گیلہ ہے بلکہ ہم لوگ اسی طرح یہ جو ڈرسٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے گاڑی ابھی گندی ہوئی ہوئی ہے تو ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ سوکھا کپڑا مارنا شروع کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے شیشے جو ہیں اگر وہ گندے ہیں ان پر بھی آپ سوکھا کپڑا مار رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی گاڑی کے شیشوں کے اپور بھی سکرچز آ سکتے ہیں اور باڈی کے اوپر بھی سوالز مارکس جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے اور سکرچز آنا شروع ہو جائیں گے تو اسی لیے جب بھی آپ نے اپنی گاڑی کو ڈرائے کلین کرنا ہے یا وارٹرلیسلی کلین کرنا ہے پانی نہیں استعمال کرنا چاہ رہے تو آپ کوئی بھی لوبریکیشن لازمی استعمال کریں کوئی وارٹرلیس کار سپری یوز کریں کوئی سرامک کوٹنگ یوز کریں کوئی بھی سپری سرامک ویکس یوز کریں یا ویکس سپری ویکس پالش یوز کریں لیکن آپ نے سوکھا جو مائکرو بھائیبر ٹاول ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی کے نہ ہی باڈی پہ یوز کرنا ہے نہ ہی شیشوں پہ یوز کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی باڈی اور شیشوں کے اوپر یا جہاں جہاں آپ سوکھا کپڑا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ سکرچز آ جائیں گے تو یہ غلطی کبھی مت کیجئے گا اور سوکھے کپڑے کے ساتھ آپ نے اپنی گاڑی کو صاف نہیں کرنا اور ویورز لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ جو ہماری دسویں اور آخری غلطی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی گاڑی کی جو وارنٹی یا سروس بکلٹ ہوتی ہے نہ ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں ہماری گاڑی کے وہ وارنٹی میں کور ہوتی ہیں اور اس کو ہم کلیم کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پہ اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سرے سے کور ہی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی ہم جو ہے وہ کبھی ہونورز مینول جو ہوتا ہے اس کو ہم کبھی پڑھتے ہیں نہ ہی ہم ضرورت سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایک غلطی ہے اور جب بھی آپ گاڑی پر چیز کریں تو آپ ہمیشہ اس کو سٹڈی کریں کیونکہ اس میں آپ کی گاڑی سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور اس میں پیریارڈک جو منٹینس ہوتی ہے اس کا چارٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے کب کب کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہیں اور کون کون سی چیزیں میری گاڑی میں استعمال ہوتی ہیں کتنی کتنی کوئنٹیٹی جو ہے وہ پھر استعمال کرنی پڑے گی تو یہ تمام چیزیں آنورز مینول میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ بلکل اس کو سٹڈی نہیں کرتے اور بلکل اس کو نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنی گاڑی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی تو یہ تھی ہماری دسویں اور آخری غلطی جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں اور ان دونوں بوکس کو ہم لوگ بلکل سٹڈی نہیں کرتے جی تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور جنگ کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجاد دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ